ہمزکار آداب شہر شہکال آگے ہیں آپ کے باہر سندیب آپ کو جتانے گائز آپ کو وان کرانے تو بات کریں گے فوٹبول شیکشن کی بہت ہی پاپولر اور شاندار لیگ کے بارے میں ہیرو آئی ایسل گائز ایسے کریکٹ لبر کے لیے آئی پیل کافی فیمس ہے بیسے فوٹبول لبر کو ہمیشہ انتجا رہتا ہے اس لیگ کا انڈیا کی سب سے موسٹ پاپولر لیگ ہے جس کی لاسٹ ٹیم کی وینر آ جاتی ہے موائی سیٹی ایپسی جس نے گائز فائنل میں ایٹی کو بڑے انترال سے بڑے گوڑ کے فرق سے ہرا دیا تھا بہی ایپسی گوا جس کے لاسٹ سیزن میں کافی بڑے چانس نے پوینٹ ایپل کے ساب سے جی ٹیم نمبر ٹاپ کی ٹیم تھی جس نے اٹھارہ مقابلہ کھیلا تھا اٹھارہ میں سے ساتھ وینے کی تھی تو گائز دونوں ٹیمیں کافی شاندار ہیں کافی وریلینٹ ہے ہیٹو ہیڈ کے ساب سے دیکھیں تو بھائی گوا کا پرفارمنس جادہ ویٹ رہتے ہیں موائی سیٹی ایپسی کے مقابلہ میں تو آج کون کون سا ہی پورٹنٹ پک رہے گا کون رہے گا شپا رشتم اور ساتھ میں جی ایل کو ایسے آپ نے ہینڈل کرنا ہے کون سی پورٹنٹ پک رہے گی سب ہی چیزیں بات کریں گے ویڈیو کے دران بڑھ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھ لیجے گا آپ کی جو زینے کے 100% پتی ہو جائے گی تو بھائی اگر آپ کا ڈریم 11 کے اپلیکیشن کے اوپر لگا ترلوس ہو رہا ہے تو بھائی آپ ایک بار ٹرائی کر سکتے ہیں ریل 11 کے اوپر تو بھائی یہ ہے ریل پر کھیلیں گے فوٹبول شیکشن کا تو اسی مقابلہ میں آپ کو لو انویسٹمنٹ میں ہائی پروفٹ ملے والا ہے ساتھ میں میرا ریفرکور لگانے پر بھائی آپ کو ملے گا دس گون آف پروفٹ اگر لاؤس کرو گے تو 100% کیس بیک مل جائے گا بھائی اور آپ کو کیا چاہیے اگر آپ کا پروفٹ ہوگا تو وہ آپ کا رہے گا لاؤس ہوگا تو وہ آپ کا نہیں ہوگا وہ لاؤس ہمارا ہوگا گائی کیونکہ آپ کو 100% کیس بیک مل جائے گا ایسا ہوگا گائی میرا ریفرکور لگانے اور آپ کے انویسٹمنٹ کرنے پر تو بھائی کم کم کمپیٹیشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر 51 لگا کر آپ 400 روپے تک کا پروفٹ لے سکتے ہیں 19 لگا کر 60 win کر سکتے ہیں ایسے بڑی لیگ بھی کھیل سکتے ہیں گائی جیسے دیکھا جائے تو head to head میں آپ کو 5000 لگ بگ لگانے کے اوپر کا ایس 10,000 مل رہا ہے اور 200 کے آس پاس لگانے پر 500 مل رہا ہے تو ایسی لیگ آپ لو انویسٹمنٹ سے لے کر ہائی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں تو بھائی کم ک مل رہے گا winning کے چانس آپ کے 80% زیادہ رہیں گے ڈریم 11 کے مقابلہ میں تو بھائی جلدی سے جائے گا اس اپلیکشن کو ڈاللوڈ کیجئے گا میرے ڈیسکریشن بوکس میں آپ کو ریال 11 کا لنک مل جائے گا اور ریفر کود آپ کو اس کیپیٹل میں سندیب 11 لکھ دینا ہے اس کے ساتھ آپ کو اچھا خاصا بونس بھی ملے گا اور بھائی کیا سپیک ہو سکتا ہے اگر آپ انویسٹمنٹ کریں گے ریال 11 کے اوپر کھیلیں گے 11 کے اوپر تو بھائی پہل ساری چینجز کرتی ہے جاتے ہیں لائن اپ آر ہونے کے بعد تو فانیل اپ ڈیٹ کے لیے جوین کر سکتے ہیں مجھے ٹیلی گرام چینل کے اوپر تو جہاں پر کمار کو ڈروپ کرتے ہیں میں نے نواز کو لیا ہے اگر دیکھا جائے تو نواز کا جو کمپلیٹڈ پاس ہے وہ آپ کو 20 بلس کے اوپر کا ملے گا اور کمار کا جو ہے وہ لگ پر 15 سے لے کے 20 کے بیچ کا ملے گا دونوں اپورٹن پیک ہیں دونوں ایوریز پیک رہیں گی اور دیکھا جائے تو نواز کا گول شیور م میں کمار کو پیک کر سکتے ہیں سیلیکشن جیدہ نہیں ہے جیدہ لوگوں میں ٹرائی بھی نہیں کیا ہے ڈفرینٹل پیک میں گائز انٹرکشن بہت کافی اچھی رہتی ہیں شوٹ اور ٹارگٹ بہت اچھی ہیں فرنانڈیز لاسٹ پانچ مقابلہ میں ایک گول ڈال چکے ہیں نبی منٹ کا پورا گیم کھیلتے نظر آئیں گے دونوں لی کے لیے پرائی کر سکتے ہیں ایم فیل آز ہیٹو ہیڈ کے لیے پورٹن پیک رہے گی لاسٹ پانچ مقابلہ میں ایک گول ڈال سیٹ بھی پرابط کر لیتے ہیں ہر مقابلہ میں اور یہ بھی آپ کو پورا گیم کھیلتے نظر آئیں گے راؤ کو زیادہ مقابلہ میں پورا گیم کھیلنے کا موقع نہیں ملتا بات کمپلیٹر پاس ان کا دیکھا جائے تو ساٹھ کے آس پاس کا رہتا ہے ساٹھ سے اوپر بھی چلے جاتے ہیں پلیئر یہ بھی شاندہ رہے ہیں شوٹ اور ٹارگٹ بہت اچھے ہیں تو بھائی گاما کول کا تاکھلاف ریسینلی گائز لی کھل کر رہا ہے جس نے پانچ مقابلہ میں انہوں نے دو گول ڈالا تھا کمپلیٹر پاس ان کا سیونٹی فائب کر رہا تھا اور بھائی چانس بہت کرتے ہیں کبھی بھی گول ڈال سکتے ہیں پلیئر بریلیٹ رہیں گے تو بھائی ایبری سیلیکشن رہے گی تو دونوں لی کے لیے ایسے بھی ٹرائی کر سکتا ہے اگر ان میں سے چاروں میں سے کوئی ڈراؤ پ ہوتا ہے تو ایسے میں مجھے لگتا ہے بکے کے کم چانس رہیں گے کھیلنے کے تو رانہ بیٹ آپ کے لیے بڑی اپک رہے گی رانہ بیٹ کو آپ پک کر سکتے ہیں اگر جی چاروں کھیلیں گے تو میں چاروں کو لے کر چلوں گا اور مجھے لگتا ہے کسی پلیئر کے کم چانس رہیں گے کھیلنے کے دی فاکس کھیلیں گے تو گائے تھوڑی سی رسکی پک ہے انجری کے بعد کم پیک کر رہے ہیں جیادہ ٹیموں کو لی ہے دی فاکس کو ٹرائی بلکل مات کریے گا تو بات کریں میٹو فیلٹر کی تو بھائی لاس سیزن فائنل میں ایٹی اکلاف میں نے مپن سنگ کو ٹرائی کیا تھا بات مجھے لاؤس کا سامنا کرنا پڑا تھا بات پلیئر اچھے ہیں تو میں اسے آز پھر سے اگئے رسک لیتے ہوئے پک کروں گا اس کے بعد میں نے جہاں پر ٹرائنگ کو ڈراؤ کرتے ہیں پیکیا فرنانڈس کو ٹرائنگ گائز تھوڑے سے زیادہ رسکی ہیں اگر دیکھا چاہیے لاسٹ پانچ مقابلہ میں شونیا گول ڈالا ہے اور جے پلیئر کو کبھی کبھار گائز حرکتیں ایسی ہی کرتے ہیں کہ کبھی کبھار پورا مقابلہ کھلنے کا بھی موقع نہیں ملتا تو اسے کو ڈ مقابلہ میں شرمتہ رکھتے ہیں میرے فیلٹر کافی اچھے ہیں ایڈرپشن بہن تین سے لے کے چار ہو سکتی ہیں آج کے مقابلہ کے لیے تو جہاں پر جو جہاں اسے لینے کا عجیب ریزن رہے گا کہ اس کمپلیٹڈ پاس اس کا بہت اچھا رہتا ہے سیونٹی پلس ان کا کمپلیٹڈ پاس ہے نبی منٹ کا پورا گیم کھیلتے ہیں نظر آئیں گے اور شوٹ آن ٹارگٹ بہت اچھے ہیں تو ویسے تو آج ایل کے لیے ریپول بہت اچھی پی ریٹر بہت میں چاہوں گا کیا بورگز کو پیک کیجے گا بورگز ایوریش لیکشن رہنے والے ہیں اگر اچھا پر فورمیس دیتے ہیں تو آپ کی رینک میں جرور اضافہ ہوگا باقی کریڈر مٹینر بھی جرور رہیں گے آپ کے لیے تو بھائی جہاں پر فورڈ کی بات کریں تو فورڈ میں گائز آپ کو ایش اپ پیر اٹھانے ہیں جو گول ڈالنے کی شمطہ رکھتے ہوں تو ایسے میں مجھے لگا کہ اگولو کو ہن لکے چلیں گے اس کے علاوہ آٹیز آپ کی � اجرور ہونے چاہیے اگر آپ نے کوئی ون کرنیا ہے ایٹی کے خلاف دو مقابلہ میں تین گول ڈالے تھے پلیئر کافی شان دے رہے ہیں اگولو گائز لاسٹ مقابلہ میں مین اف دم ایچو کرا رہے ہیں لاس سیزن جو اس ٹیم نے ایپ سی نے ون کیا تھا تو بھائی دونوں پلیئر بہت اچھے ہیں تین اور سوری تین فورڈ ٹرائی کرے گے تو لوگز کو موقع دے سکتے ہیں اور ٹھیک ٹھیک سی پک رہیں گی گائز باقی مجھے لگتا ہے پرتاب بھی کھیل سکتے ہیں پرتاب کھیلیں گے تو اسے بھی جی ایل میں رسکی ٹیم میں ڈال دیجئے گا اگر اچھا کریں گے تب بھی بیٹر ہے بڑا کریں گے تب بھی بیٹر ہے تو بھائی آز پاپولر پک میں جو رہیں گے فورڈ میں سے انگولو رہیں گے اور ٹیز رہیں گے یہ دونوں آپ کے لئے سی پک رہے گی اگر آپ ہیٹو ایڈ کھیلیں گے تو بھائی دونوں کو پک کر سکتے ہیں اگر جیل کھیلنا چاہتے ہیں تو فال ایسے میں اچھی پک ہے گاما ا پک رہے گی اور اس کے علاوہ بی سن کو ٹرائی کر سکتے ہیں جیسے کی میں نے لاش میں بولا کہ میں تھوڑا سر اس کے لئے کہ چلوں گا یہ بھی اچھی ہے بیپن سنگ فرنانڈس کو ٹرائی کر سکتے ہیں بھائی جی ایسی پک رہے گی جنہیں لوگ ٹیم میں جرور ٹرائی کریں گے ان کے کیاپ بننے کی چانسز بہت کم رہیں گے تو بھائی جہاں رہے گا میرا فائنل ٹیم اگر کوئی چینجز نہیں ہوتا ہے تو سیم پلائنگ 11 کے ساتھ میں آز کا مقابلہ اگر کوئی چینجز ہوتا ہے تو ان فارم جرور کروں گا آپ کو ٹیلی گرام چینل کے اوپر بھائی کس نے جوائن نہیں گیا جرور کر لیجئے گا جاتے جاتے ویڈیو اچھا لگے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور مجھے موٹیویٹ کرنے کے لئے چینل کو جو سسکرائب کیجئے گا تینکی دوست